یمن کی ہوتی ودھرویوں نے ادن کی کھاڑی سے گزر رہے ایک مالوہک جہاج گروٹن پر مسائل حملہ کر دیا ادھکاریوں نے یہ جانگاری دی انہوں نے بتایا کہ یہ اسرائیل کے اور سے ہماس نیتہ اسماعیل ہانیا کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اس طرح کے حملے ہو رہی ہیں ہانیا کو ہوتی ودھرویوں کا مکہ وطپوشک مانا جاتا تھا ادھر ہوتی ودھرویوں نے اس حملے کے ذمہ داری لے لی ہے یمن کے ہوتیوں نے شانیوار کو کہا کہ انہوں نے ادن کی کھاڑی میں وانیجک جہاجوں کے خلاف کاروائی میں دوسری بار لائیبیریہ کے جھنڈے والے کنٹینر جہاج پر حملہ کیا ہے یمن کے سینے پروکتہ یہاں ساری نے ٹیلی ویجن پر دیئے گئے بیان میں یہ نہیں بتایا کہ ایم وی گروٹن پر یہ حملہ کب ہوا یونائٹیڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے ایک ایڈوائزری نوٹ میں کہا کہ شکروار کو یمن کے ادن سے ایک سو تیس سمودری میل پورو میں جہاج کی قریب دو مسائل افٹی اس میں کہا گیا کہ چالک دل سرکشت ہے حالانکہ جہاج کو ہوئے نقصان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ساری نے کہا کہ یہ ابھیان نوسینہ, UAV اور مسائل بلو دوارہ چلایا گیا جہاج کو نشانہ بنانے کی یہ دوسری گھٹنا ہے اس سے پہلے تین اگست کو بھی اسے نشانہ بنایا گیا تھا ہوتی نے لال ساگر اور ادن کی گھاڑی میں وانیجک جہاجوں کے خلاف نو مہینے میں ڈرون اور مسائل افیان کیے ہیں جن میں دو جہاج ڈوب چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے حملے گازہ پٹی میں اسرائیل اور حماس کی بیچ ادھ میں فلسطینیوں کے ساتھ ایک جھٹا درشانے کے لیے ہیں اور یدی یدھو ویرام نہیں ہوا تو سمبھوطہ یہ حملے جاری رہیں گے اپنے سب سے حالی حملوں میں سے ایک ہوتیوں نے گریگ دھوجوالے تیل ٹینکر سونین پر کئی حملے کیے جو لگ بھگ ایک ملین بیرل تیل لے کر جا رہا تھا نومبر دو ہزار تیز سے ہوتی کتھے طور پر اسرائیل سمبندت مال واہق جہاجوں کو نشانہ بناتا آ رہا ہے ہوتی لال ساگر اور ادن کی کھاڑی کے اہم سمدری مارک پر پوتو کو کئی بار نشانہ بنا چکا ہے اس کا کہنا ہے کہ ایسا وہ گازہ میں فلسطینوں کی پرتی ایک جھٹا دکھانے کے لیے کر رہا ہے دو ہزار چودہ کے انت سے ہوتیوں نے اتری یمن کے ادھکانش بھاگ پر نیانترون کر رکھا ہے جسے انتراشتری اس طر پر مانیت اپرابت سرکار کو راجدانی سنہ سے باہر ہونا پڑا ہے موسیقی